بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مئربان رحم کرنے والا ہے جو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنائے ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ایمان میں کیسے ضافہ فرما ہے تو پیارے بچوں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے مجھے بھی بنایا آپ کو بھی جس نے زمین و آسمان بنائے جس کو نہ انگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ہمیں اس ایمان میں اس میں پکا رہنا چاہیے کہ وہی رب ہے جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے وہی مجھے رزق دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی مجھے رزق نہیں دے سکتا وہی میری زندگی اور موت اور میری ساری چیزوں کا مالک ہے تو ہمیں اس ایمان کو اگر ہم اپنے تازہ کریں تو پھر ہم کبھی کسی کو الزام نہ دیں کہ اس نے میرا رزق بند کر دیا اس نے مجھے بیمار کر دیا کیونکہ یہ کام صرف اللہ کی ذات کے ہیں وہ ساری دنیا کا رب ہے رب العالمین ہے تو ہم اپنے ایمان کو تب ہی مضبوط رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے اللہ سے محبت کریں اللہ کو رازق رکھنے کی کوشش کریں یہ باتیں کیسے پتا چلیں گی پتا چلتی ہیں ہم قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کیسے اپنے حمل میں لانا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ log log also known as compression operator is a mathematical tool that compresses numbers log ایک ایسا tool ہے یا ایک ایسا instrument ہے جو number کو compress کرتا ہے compress کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے بڑے سے یہ کب use کیا typically used when numbers are too large are too small یہ number جب بہت زیادہ بڑے ہوں یا بہت چھوٹے ہوں تو ہم ان کو آسانی کے لیے ان کو compress کر لیتے ہیں اور یہ کب ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب ہم astronomy اور انٹیگریٹڈ سرکٹس الیکٹریکل اور جو astronomy ہے اس میں ہمیں ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے compressed a number can be converted back to its original form using an inverse operator known as anti-log اگر ایک دفعہ ہم number compressed کر لیں تو اس کے بعد اس کو دوبارہ اصل number میں تبدیل کرنا بھی کر سکتے ہیں اس کو anti-log کہتے ہیں یعنی number کو compress کرنا جو ہے وہ log کہلاتا ہے اور اگر اس کو واپس original number میں لے آئیں تو وہ anti-log کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک number ہے find the number whose logarithm is 3.5621 ہمارے پاس یہ logarithm ہے common logarithm ہے ہم نے اس کا anti-log جو ہے وہ معلوم کرنا ہے جو پارٹس میں تقسیم کریں گے جیسے ہم ہم طور پر characteristic اور mantissa میں divide کرتے ہیں تو اس کا characteristic 3 ہے اور mantissa 5.621 ہے ہم نے anti-log of mantissa find out کرنا ہے ہم پہلے جو scientific calculator ہے اس کا shift کو press کریں گے پھر ہم log button کو press کریں گے پھر اس کے اندر ہم mantissa enter کریں گے جو کہ اور پھر ہم جو ہے اس کو equal کا number دبائیں گے یہ آ جاتا ہے 3648 ہم نے decimal کو ignore کرنا ہے اور left side سے ہم نے 4 digits لینی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس characteristic 3 ہے mantissa 0.5621 ہے یہ ہم نے scientific calculator میں add کیا پہلے shift press کیا پھر log کو press کیا پھر ہم نے mantissa add کیا اور پھر ہم نے calculator نے value دی وہ ہے 3648 ٹھیک ہے anti-log of mantissa ہمارے پاس آیا 3648 جو بھی ہمارے پاس اس میں ہم نے plus 1 کرنا ہے تو اب ہمارے پاس اس example میں characteristic 3 ہے ہم اس کے اندر 1 plus کریں گے 4 آ جائے گا تو ہم نے left side سے 4 digits count کرنے کے بعد decimal لگانا ہے تو یہ ہمارا answer ہے کیونکہ 3648 ہمارے پاس 40 digits ہیں اور end میں اگر decimal نہ بھی لگایا جائے تو اس کا یہ ہی مطلب ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب 3648 ہے find the number whose common logarithm is 1 bar minus 7427 اب ہم اس کا characteristic minus 1 ہے اور mantissa minus 7427 ہے mantissa کو scientific calculator میں add کیا تو ہمارے پاس double 5 296 آ گیا تو 5th number 6 5 سے 29 کو 30 کر لیں گے 10 mantissa یہ ہے ہمارے پاس اور اب ہم نے اس کا anti-log calculator سے معلوم کیا تو ہمارے پاس آ گیا 5530 ٹھیک ہے اب دیکھا تھا کہ minus 1 plus 1 کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے 0 0 ہم نے 5530 سے پہلے 0 اس کا characteristic decimal point لگانا ہے کیونکہ ہم نے 5530 سے 1 minus 1 plus 1 characteristic ہم اس کا 0.5530 یہاں پہ decimal لگائیں گے یہی اس کا answer ہے log 3 81 is equal to l اور یہ دو ہمارے پاس problems ہیں ان کو solve کرتے ہیں anti-log کیونکہ inverse of log ہے تو ہم نے 3 raise power l لکھیں گے is equal to 81 81 کا 3 بنانا ہے تو 3 into 3 81 کے برابر آتا ہے تو ہم base 3 کو raise power 4 بھی لکھ سکتے ہیں اور 3 base 1 ہے base سے cut جائے گی تو l is equal to 4 l is equal to 4 ٹھیک ہے اب اس کا تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے لیں گے کیونکہ anti-log inverse ہوتا ہے log کا کہ a raise power 0 minus 5 is equal to 6 اور minus 5 کو 1 over 2 بھی لکھ سکتے ہیں is equal to 6 x 5 ۔ ۔ 2 سے 2 پڑ جائے گا اور ہمارے پاس a is equal to 36 جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا جو کہ ہے یہ دو question ہے ہمارے پاس تو اس کو 5 raised power 2 is equal to n اور 5 square 25 is equal to n یا پھر n is equal to 25 اس کا آنسر ہے تو 10 p is equal to 40 تو اب ہم نے اس کا anti log لینا ہے تو پہلے ہم taking log on both sides ہم both sides پہ log لیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے log 10 raised power p is equal to log 40 تو p log 10 بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم نے calculator سے log 40 معلوم کیا تو ہمیں value ملی 1.6021 وہ ہم نے لکھی آپ کو پتہ ہے کہ log 1 آتی ہے تو ہم p جو ہے اس کو 1 اور is equal to log 40 لکھیں گے اگر ہم اس کے ملٹی کلائے کریں تو p آتا ہے تو 1.6021 جو ہے اس کا آنسر ہے کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتیار ملتیار بارل